ایران کے ساتھ کہ جی ہمارا جہاز واپس کرو کہتے پہلے ہمارا جہاز واپس کرو جب تک آپ اس طرح نگوشیئٹ نہیں کریں گے بڑی طاقتوں کے ساتھ ایران ایک وقت میں انگلینڈ کو بھی تھریٹ کر رہا ہے امریکہ کو بھی تھریٹ کر رہا ہے اور ساری گلف کو بھی تھریٹ کر رہا ہے لیکن زی سب ہماری صورتحال ڈیفرنٹ نہیں نظر آتی آپ کو ایران سے بلکل ہی ہم ڈیفرنٹ سٹیج پر ہیں جی ہم بہت ڈیفرنٹ سٹیج پر ہیں کیونکہ یہ اور یہی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کیونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں ہم اسلامی دنیا کی سب سے مضبوط ترین فوج ہیں اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہیں اس لیے ہم ایران سے مختلف ہیں اور اس لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جب وہ بچہ کر فٹا ہے ایران بچہ ہے ہمارے سامنے اس کی فوجی طاقت ہے ہی کچھ نہیں سوائے اس کے ایک خلیج کے اندر وہ نیزائل کلا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی فورس پروجیکشن کیپیبلیٹی نہیں ہے ہم اسرائیل سے لے کر ہندوستان کے آخری کونے تک ہر حصے کو نشانہ بنا سکتے ہیں بیٹل ہارڈن آرمی ہیں ایک غیرتن الغیور قوم ہیں جو اپنی عزت کے لیے لڑنا جانتی ہے اس کے باوجود جب ہماری قیادت اس طرح کے فیصلے کریں ان کے پاس کوئی سٹریٹیجی اور پلان نہیں ہے اس وقت اب بات کر رہے ہیں یہ یو این کے اجلاس کا انتظار کر رہے ہیں یو این کے اجلاس کے بعد آپ کیا کر لیں گے ایک مہینے کے اندر بودی چھوڑے گا مسلمانوں کو اندر آپ صرف ہون لاشیں اٹھانے جائیں گے جیسے ویسے 22 روز ہو چکے آج اٹلیسٹ کرفیو تو اٹھوالے تھے پاکستان اس طرح کی ڈپلومیسی کرتا کہاں پر کیا کیا مزید کر سکتے ہیں ابھی بھی ابھی بھی وقت ہے کیا کریں دیکھئے آپ کو دنیا کا پریشر اگر انڈیا پر لانا ہے تو آپ کو دنیا کو تھریٹ کرنا پڑے گا دنیا کو تھریٹ کرنا پڑے گا دنیا کو تھریٹ دنیا کو کیا تھریٹ کریں گا کہ جی جنگ ہو جائے آپ موبیلائز کریں ایک ایٹمی ڈیٹونیشن کریں مزائل چلائیں گائیں بائیں پریکٹس ٹریننگ کریں کوجیں ڈیپلائی کریں اس طرح 27 کے بعد آپ نے سرجکل سٹرائیٹ کشمیر میں کی تھی ویسے سرجکل سٹرائیٹ کریں جاتا انڈیا کی ایکانومی کو سمجھے انڈیا کی ایکانومی خود جوب رہی ہے گرندر موڈی خود اپنی ایکانومک کولاپس کو چھپانے کے لیے پاکستان کی طرف طوفان برپا کر کے ناشنالزم فیبر بیلڈ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں کر سکتا جتنے خوفزدہ آپ ہیں ایٹمی جنگ سے اس سے ہزار گناہ زیادہ خوفزدہ عالمی طاقتیں ہیں جن کی بلین دو ڈالرز کی انویسمنٹ ہے انڈیا کے اندر آپ ان کے پیسے پر ضرب لگائیں آپ ان کے پیسے کو تھریٹ کریں سعودی عرب کی پچھتر ارب ڈالر کی انویسمنٹ اگر امبالی کی آئل ریفائنری میں ہے اس طرح امریکہ اور یورپ کی بھی کئی سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ انڈیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے آپ کے خیال میں وہ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے ایٹمی جنگ رکوانے کے لیے بیچ میں نہیں آگئے صرف ہم ہی بوزل ہیں ہم ہی ڈر لگ رہا ایٹمی جنگ سے انڈیا کو نہیں لگ رہا وہ سرے بلاف کال کر رہا ہے ورنہ پوری دنیا جانتی ہے اگر اس خطے میسکلیٹ کر گیا تو سب سے زیادہ پاکستان اور انڈیا سے زیادہ خطرہ گلوبل انویسمنٹ کو ہوگا جو بلیند اور ٹریلیند اور دولار جو انڈیا میں انہوں نے انویسٹ کی دی وہ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے سر کے بل آئیں گے آپ کے پاس کے خدا کے واسے جنگ نہ کرو موڈی کو روکیں گے کبھی اٹھاؤ یا جنگ نہ کرو یہاں پہ آپ ہوسٹائل پوسچر تو لیں آپ نے تو ان کے اوپر سے ہوائیاز بن نہیں کیا آپ نے افغان ٹرانسل ٹریٹ بن نہیں کیا آپ کیا کریں کرنا نہیں چاہتے ورنہ سو طریقے ہیں موڈی پر پرشور بلٹ کرنے کا آپ کھل کے خالستان کو ریکنگنائز کریں آپ افغان طالبان کو ریکنگنائز کریں آپ کہیں امریکہ سے کہ ہم افغان پیس ڈیل سے باہر نکل رہے ہیں ہم نہیں گیرنٹی دیتے کوئی پیچ مسالح نہیں کراتے تمہاری افغان طالبان کو ریکنگنائز کر لیں کابل حکومت کو ڈیل ریکنگنائز کریں آپ پریشر امریکہ پہ بھی تو بلٹ کریں خود امریکہ جائے گا موڈی سے کہنے یار ہم مر گئے افغانستان میں بھی بچاؤ تمہاری وجہ سے ہم تباہ ہو جائیں گے افغانستان اس کو کہتے ہیں اگریسیف ڈیپلومیسی بغیر گولی چلائی بھی کام ہو سکتے ہیں اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے زیادہ صاحب موڈی بڑا خاموش ہے اس نے یہ ظاہر کر دی ہے کہ ایکشن سپیکس لوٹر دن ورز وہ اس نے اپنا کام کر دی ہے اب وہ اس طرح رولا نہیں ڈالا جس طرح پاکستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ خاموش ہے آج بھی اس نے مسترد کیا ایک بیان میں ٹرمک کی سالسی کو موڈی کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح اس نے ٹرمپ کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے دونوں نے قیقہ لگایا تھا ان کی انڈسٹینڈنگ ہو چکی ہے موڈی نے جو بکواش کی ہے کہ بائی لیٹرل ہے بائی لیٹرل will never happen سب ہی وہ آئیں گے ہی نہیں بات کرنے کے لیے ٹرمپ کو چپ کرانے کے لیے everybody has an understanding they are comfortable ان کو صرف ایک threat تھا کہ کہیں پاکستان اگریسیف posture نہ لے لے جب آپ نے surrender کر دیا کہ ہم military option considering نہیں کر رہے ہیں اب دنیا کا کوئی pressure موڈی پہ یا اسرائیل پہ یا ٹرمپ پہ نہیں ہے اور وہ کھلی اجازت دیں گے موڈی کو مزید ایک مہینہ کہ جب تک کہ United Nations کا اجلاس نہیں ہوتا اس وقت تک جو قتل عام تم کر سکتے ہو کر لو اس اجلاس پر دیکھیں گے کہ مزید اس کو جالی رکھیں یا روکیں اندر جو کرسی لگا ہوا ہے اندر جو genocide ہو رہا ہے جو قتل عام ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو لاشیاں اٹھانے کے لیے بھی نہیں ملیں گی وہاں پر اگر آپ نے ایک مہینہ مزید انتظار کیا تو یہ چیز میرے لئے تکلیف میں بہت زیادہ ہے ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس indefinite time ہے جس طرح 70 سال ہم نے گزار لی ہے مزید 70 سال گزار سکتے جو میں ایک دن آدھا گھنٹہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر پوری دنیا کے اجلاسوں میں جا کر nobody is realizing 70-80 لاکھ مسلمانوں کی زندگیوں کے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اور یہ گازہ نہیں ہے کہ ہم گئے کتنا دور ہے کہ ہم پہنچ نہیں سکتے یہ تو مظفر آباد سے آپ غلیل فائر کریں تو جاکہ مغموضہ کشمیر میں گرے گی یہ تو ہمارے اپنے رشتدار ہیں کون سا پاکستانی گھرانا ہے جس کے رشتدار مغموضہ کشمیر میں ہم اپنے پاکستانیوں کو اس طرح abandon کیسے کر سکتے ہیں پاکستانی ریاست ایسے کر کیسے سکتی ہے کل لاہور کو abandon کر دیں گے کل شالکوٹ کو کر دیں گے کل کراچی کو چھوڑ دیں گے کل دشمن نعوضہ بللہ قبضہ کر لیا وہاں پہ کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے یہ کون سا مائنس ہے لیکن وہ کرتو رہے ہیں نا جس طرح وہ کرتارپور رہداری کو ابھی بھی لے کر چل رہے ہیں ابھی بھی بیانات آ رہے ہیں کہ اس کو ہم لے کر چلیں ہمیں ہر حال میں سوٹ کرتی ہے انڈیا کو سوٹ نہیں کرتی وہ تو سکو کے لیے انڈیا خوافزدہ ہے وہ تو انڈیا مجبوری میں کرنا ہے میں کہوں یہ پوسیب اقدام ہے نا پاکستان حکومت جو لیٹسٹ آئیڈیا انڈیا نے دیا ہے سوبرمن سوامی افکل کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کرتارپور کوریڈور پہ قبضہ کر لینا چاہیے بورڈر سے اتنا نزدیک ہے کہ ہم اندر جائیں گے لکے اس پہ قبضہ کر لیں پاکستان سے کہیں جاؤ مزے کرو کہیں تمہیں کوئی اور جگہ لے لے وہ تو اس کی بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ اب تو بات ہوگی پاکستانی کشمیر پہ قبضے کی اب تو بات ہوگی کرتارپور کوریڈور پہ قبضہ کرنے کی تاکہ جگڑی ختم ہو پاکستان کی کنٹرولز ہی بھی کر جائے آج انڈیا نیول چیف نے کہا ہے کہ ممبئی پہ حملہ ہونے والا ہے اور پاکستان کروانے جا رہا ہے اور ہم تیار بیٹھیں وہ سارا فالس فلیگ تیار کر رہے ہیں انیشیٹیو ان کے پاس ہے ٹائمنگ وہ سیلیکٹ کریں گے اٹیک کہاں کرنا ہے وہ سیلیکٹ کریں گے ہم صرف سرپرائز ہوں گے بیٹھ کے مارک آئیں گے اور جنگ پر ہمارے گھر میں ہوگا یہ مت سمجھ یہ کہ وہ نہیں آئیں گے یا انہوں نے اقوام متحدہ کے جلاس کا وہ انتظار کریں گے وہ صرف بیٹھے رہیں گے وہ ڈیپلائی کر رہے ہیں اچھا زیسر لاس میں بتا دیں اقوام متحدہ کا اجلاس سپتمبر کے اندر وزیراعظم کی باڈی لینگویج کس طرح انہوں نے وہاں پر سپیچ کرنی ہے آج کا خطاب اور وہ سپیچ کس طرح ریلیٹ کرنا چاہیے ان کو یار مجھے اس کا سوال نہ کرو یار ام سو ڈسگسٹڈ انڈ ڈسپوائنٹڈ اے پرائم منسٹر سپیچ آج کون تھی نئی بات کی انہوں نے آج ہمیں کونسا ہسٹری کا لیسن دے رہے تھے کہ ہندو توہاں ایڈیالوجی یہ کرتی اور وہ کرتی ہے کونسی نئی بات کی آج کی تقدیر میں سوائے اس کے کہ جمعہ کے دن سارے روپ میں کھڑے ہوکے احتجاج کریں گے کوئی توقع نہیں ہے مجھے کہ یون میں جا کے یہ کوئی پاکستان کا کیس ٹرانگلی لے کے جائیں گے اور لے کے جائیں گے بھی تو کیا فرق پڑے سر پھر سیبل اور اسکری کی قیادت دونوں میں سے ایک کس پر توقع ہے کیا ہو سکتا ہے آپ کے آپ کے نظر میں مستقبل میں لیکن پرائم مینسٹر نے آج کم از کم اپنی باڈی لینگویج سے یہ تو ثابت کر دیا کہ ہندو مین کنٹرول وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں جس سارے ڈیسوشنز ان کے ذاتی ہیں کہ اپنے ہی کیوز اون مائن ہی ہیز اون سکرٹیگی انہوں نے خود رکھ اپنی اپنی گورمنٹ کی نمائندگی کی لہذا آپ میں آرمی کو تو بلیم نہیں کر سکتے آپ میڈیا کو جوڈیشری کو بلیم نہیں کر سکتے آپ بلیم آپ کریں گے تو پولیٹیکل گورمنٹ کو کریں گے they have taken the charge in a responsibility lead and they are the elected ones سوال ان سے ہی ہوگا اگر یہ آرمی چیف کو کہہ دیں کہ ڈیپلائی کرو اور یہ اگریسیو پاستر لو ہم اگریسیو دیپلومیسی کریں گے مجال آرمی کی ڈیپلومیسی کریں میڈیا کی انکار کریں پرائم مینسٹر has to take responsibility چرچل نے فیصلہ کیا تھا second world war میں جانے کا آرمی چیز نے فیصلہ نہیں کیا پرائم مینسٹر has to take responsibility جب وہ اچھا کام ہوتا ہے تو کہتے ہم نے کیا جب کام خراب ہو جاتا تو کہتے ہیں آرمی نے کیا آرمی سے پوچھیں ہم اور آرمی ایک ہی پیج کی اوپر ہیں کیوں؟ وہ تو گورمنٹ آفسر ہے آرمی چیز is a گورمنٹ سرونٹ he's a گورمنٹ آفسر he's waiting for the orders from the prime minister لیکن پرائم مینسٹر کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایک ریسی پاسٹر لیا تو آپ کی ایکانومی ڈوب جائی اس رس سے بہت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز لکھو تا بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی اور علامہ اقبال کی جوتے کی ٹھوکر پر رکھا ہے اقبال اچھا زیس صاحب غزوہ ہند کے اوپر آپ بات کر رہے تھے میں نے سنا تھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے یہ چاہیں یا نا چاہیں اللہ کے فضل سے یہ سعادت یہ بشارت ہمیں سعیدی رسول اللہ دے چکے ہیں میں ہی اس لحاظ سے کہا مستر مائت منان سے ہوں کہ جو مرضی سعادشیں مو بھی کر لے ہم دیلی بھی لیں گے کشمیر بھی لیں گے اللہ کے فضل سے اس جنگ کا انجام ہمیں معلوم میری بیچینی صرف اس لیے ہے کہ میں نقصان رکنا جا رہا ہے یہ باقی باتیں جسے اقبال کہتے ہیں کہ تم اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر تبدیل کریں ہم اگر سٹریٹیگی اچھی بنائیں اگریسیو بنائیں تو جنگ ہم پھر دسمن کے علاقے میں لڑیں گے اب بزدری اور کمزوری دکھائیں گے تو جنگ پھر اپنے گھروں میں لڑنی پڑے گی ہماری بچیاں اسی طرح اٹھائی جائیں گی جیسے آپ سی رنگر میں اٹھائی جائیں گے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں یہ مجھے ضلط اور رسوائی مجھے تکلیف دے رہی بہت آپ اوائیڈ نہیں کرتے جس جنگ کو آپ نے جس سے بچنے کے لئے آپ نے ضلط کرا صحیح کیا ہے اب آپ کے نصیب میں ضلط بھی ہوگی اور جنگ بھی آپ اوائیڈ نہیں کرتے